ہیلو نمسکار دوستو اور سب آپ کیسے ہو میرے یوٹیوب چینل سکسیس پوائنٹ پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ کو عبیدیت ہے کہ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ راجستان کے بارے میں چل رہا ہے راجستان کے 33 جللوں کے بارے میں میں آپ کو کچھ سوٹ اینڈ سویٹ ٹیٹریک اور جانکاریاں دے رہا ہوں تو دوستو آج کے پوائنٹ میں ہم بات کریں گے ڈنگرپور جللے کی تو بات کرتے ہیں پہلے پوائنٹ میں ڈنگرپور جللہ ہے دیو سومنات جی کے نام سے بھی جانو جتا ہے تو یہ پراشین سیو مندر سوم ندی کی کنارشتید ہے سوم ندی کی کنارشتید ہونے کے قارن سنکر بگوان کا جو مندیر ہے وہ بہت پرشید ہے آگے ہم بات کریں گے دوسرے پوائنٹ کی بینے سوردھام تو بینے سوردھام کے قارن ڈنگرپور جللے کی پہچان ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ماہی سوم اور جاکھم ندیوں کے سنگم پرشتید ہے بینے سوردھام بنواشیوں کا مہاترت ہے تو بنواشیوں کا مہاترت ہے وہ بینے سوردھام کو کہتے ہیں دوستوں اسے مہاراول آسکرن نے بنویا تھا بینے سوردھام کا سرو پر مہتوے مرت آتماؤں کے مقتصدل کے روپ میں بھی ہے کہ مرت آتماؤں کی جو مقتصدل ہے وہ بینے سوردھام کو کہا جاتا ہے سنت معافجی معارج کا سمند اسی دھام سے ہے اور تیسرے پوائنٹ میں بات کریں گے ویجے راج راجیسور مندر ویجے راج راجیسور مندر ہے تو ڈنگرپور کے گیب ساگر پر پاریوہ پرستر سے نرمت اس چطر بجاکار بھاوی مندر کا نرمان مہاراول ویجے سے ان پرارم کروایا تھا آگے ہم بات کریں گے گلیا کوٹ کے بارے میں تو ماہی ندی کے تٹ پرستی تھے اس یعستان ورطمان میں داؤدی بوہرا سمپردائے کے سید فکرو دین کی مسجد کے لئے پرشید مانا جاتا ہے بات کریں گے گوری بھائی کا مندر تو واغڑ کی میرہ گوری بھائی کا مندر ہے ویجے دنگرپور میں مہاراول سیرسیہ نے نرمت کروایا تھا تو دوستوں ہمیں یاد رکھنا ہے گوری بھائی ہیں جو واغڑ کی میرہ کے نام سے جانے جاتی ہیں یہ بہت بار ایکزام کے اندر آتا ہے آگے یہ ویری موسٹ پوائنٹ ہے آگے کی جو ایکزام آئے ہیں ان کے لئے آگے ہم بات کریں گے سنت ماؤ جی کا مندر سابلا کے اندر ہے تو سابلا گرام میں سنت ماؤ جی کا مکھے مندر ہے ماؤ جی ہے ماؤ جی کو وشنو جی کا کلکی اوتار مانا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے آگلے والے پوائنٹ میں تو اگلے والے پوائنٹ میں ڈومرپور جلے کی جو مہتوپورن بات ہے وہ ہے ایک تھمبیا محل ایک تھمبیا محل ہے اس کی بات کریں گے تو ڈومرپور کی سرم میں گیب ساگر جھیل کے تٹ پر ادھے ویلاس راج پرساد مستیت ایک تھمبیا محل واغڑ کی اتکرشت غرستو خلا کا ایک بہت بڑی اودارن ہے اس کا نرمان مہاراول سیرسیا نے سترہ سو تیس سے پچیشی تک سترہ سو پچیشی تک کی بات ہے دوارہ اپنی ماتا راج محیسی گیان کمر کی یاد کے اندر سیو گیانیسور شیوالے کے روپ میں بنوائے تھا اس کا نرمان کروایا تھا نولکھا باؤڑی ہے تو ڈومرپور کے راجہ آسکرن کی چوہان ونس کی رانی پریمال دیوی کی دوارہ نرمیت ہے ادھے باؤ ہے ڈومرپور میں اس تھی تھے باؤڑی جس کا نرمان ڈومرپور مہاراول تھے ادھے سین نے کروایا تھا تری مکھی باؤڑی ہے تری مکھی باؤڑی کی بارے میں بات کریں تو ڈومرپور جلے میں اس کا نرمان میوار مہارانہ راج سین کی رانی رام رامر صدی نے کروایا تھا تو یہ رامر صدی تھی جنہوں نے تری مکھ باورک بنائی تھی انہی اس طرح کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو نانا بھائی خات وکالی بھائی ادیان پنج پور گیب ساگر جھیل تو مہاراول گوپال دوارہ نیرمی تھے یہ بڑودہ یا واغڑ کی پراشین رازدانی تھی تو بڑودہ ہے یہ واغڑ ستان ہے اس کی پراشین رازدانی کے نام سے جانی جاتی ہے دوستوں یہ تھی ڈنگرپور جلے کے بعد ہمیں کچھ باتیں تو آپ کو میرا ویڈیو پرسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں سیئر کریں جائے ہند دوست